اسلام علیکم نصر اللہ والا آج ہمارا پیکیجنگ کے حوالے سے چھٹا سیشن ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے آپ کو دکھائیں گے بیگ میکنگ کے حوالے سے تو جو تھیلی بننا جس کو آپ کہیں تھیلی جس طرح بنتی ہے کٹتی ہے سو یہ ہے سلسلہ کے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شوپر بن رہا ہے اور یہ پنچ ہے جس پہ یہ اس پہ ہنڈل کاٹ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ ویسٹ ٹائپ ہنڈل شوپر کہلاتا ہے یہ ویسٹ ٹائپ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بننے کے بعد اس کی شکل بنیان نمہ ہو جاتی ہے تو اس کے دونوں سائٹ پہ گیسٹ جو بنتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہاف آف ڈیٹ ایریا اس کو کٹنگ میں لے لیتے ہیں تو وہ اوپر سیلنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو آپ ہول کر سکتے ہیں سو یہ جو ہے یہ انداز ہے اس کا تو یہ ویسٹ ٹائپ چھوپر کہلاتا ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹ بڑھ رہے ہیں اب یہ سو یا پچاس کی تپی بنتی ہے اور یہ مشین اس کو نیچے گرا دیتی ہے اور اس پہ پنچ کر دیتی ہے تاکہ پھر یہ در و در بھاگے نہیں تھیلی اور آپ اس کو اٹھا کے پنچ میں رکھ دیں اور وہ جو ہائیڈولیک پنچ ہینڈل برانے کا وہاں آپ اس کو کٹ لیتے ہیں اس میں ہینڈل کٹ لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ میں جو ایک لگا ہوا ہے یہ فٹو سیل کا یونٹ ہے جس میں اس کو پرنٹ کو کیچ کرتا ہے وہ اور وہاں سے پھر وہ اس کو سیل کرتا ہے وہاں سے اس کو کٹتا ہے اب پرنٹ کو کسی کو آپ اس کو ریجسٹر کر لیں یا فوٹو سیل ریجسٹر مارک جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیں تو وہ وہی سے کٹے گا دونوں اندازوں اس کو سیٹ کیا جاتا ہے انچز میں بھی اور اس کے فوٹو سیل کے حساب سے بھی تاکہ ایکوریٹ اسی جگہ سیلیں گا ہے کنٹیننس ڈیزائن ہوتا ہے تو اس پر فوٹو سیل مارک کی نہ ضرورت ہوتی نہ اس کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ اس کو کٹتے رہتے ہیں یہ بھی شوپر کا ہی محل کٹ رہا ہے اور نورملی شوپر میں ایج ڈی یوز ہوتا ہے جو ہم نے اس دن دیکھا تھا ہائی ڈنسٹی پولیتھلنگ اور وہ جو ہے اس کے شوپر بنتے ہیں نورملی تھرٹی تھرٹی فائی مائکرون کا بیگ ہوتا ہے مطلب تھکنس ہوتی ہے اس کی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سائز ہے تھہلی کا اس پر یہ ڈی پنچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک ہینڈل کا دوسرا انداز ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مارکن میں جو آپ شوپر دیکھتے ہوں گے کئی شوپنگ پہ جاتے ہوں گے دکانوں میں آپ کو ملتا ہے بیک تو یہ اس میں ڈی کٹ شوپر کہلاتا ہے اس پنچ میں آپ جو ہے ڈائی کوئی بھی آپ لگا لیں ویس ٹائپ کی لگا لیں پنچ کی لگا لیں اب اس پر ہی مختلف سائزز کے پنچ بنا کے ہم تو اس پر لگا لیتے ہیں اور چھوٹا بیگ ہے تو اس پر چھوٹا پنچ لگے گا بڑا ہوگا تو بڑا لے گا اب یہ جو ہے یہ بٹم سیل تھی ساری نا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ سیل بیگ بن رہا ہے یہاں رول لگا ہے سٹینڈ پہ یہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد اس میں بھی اسی طرح ہی فوٹا سیل مارک ہوتا ہے اگر پرنٹڈ بیگ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے نہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ چل رہا ہے ٹیپ اوپر لگا ہوا ہے مشین پہ جو وہاں سے کھل کے آتا ہے ساتھ ساتھ اس کے لگتا ہے اور یہ لگتا جا رہا ہے یہ کٹر ہے ہیٹر ہے وہاں سے گزر کے یہ جاتا ہے اور پھر آگے بیک بن جاتا ہے یہ انداز ہے ہاتھ سے تھیلی بنانے کا کچھ جوب ایسے ہوتے جس میں جیسے اس میں وجہ یہ ہے کہ بہت کم مارجن ہے کہ سیلنگ کی نا تو ہوتا کیا آٹو پہ ہم جب چلاتے ہیں تو اس میں وہاں ویسٹیج کا ریشو زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے تھیلی بناتے ہیں یہ بھی ایک انداز ہے اس میں بھی پھر بھی مطلب پندرہ سے بیس ہزار تھلی ایک دن میں بندہ کٹ لیتا ہے اور اس ویسٹیجز کا ریشو جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اسی گیپ میں اس کو وہ کٹ رہا ہے تو کئی کئی مجبوری بن جاتی ہے یا کئی کام کا لوڈ ہے اور پہلے موسٹلی کام مارکٹ میں اسی انداز کیوں کرتے تھے اب آٹو بہت زیادہ لگ گئی ہیں اور وہ جیسا پچھلی آپ نے دیکھے تھے اب چونکہ یہ ہاتھ سے ہی تھے نہیں بنای ہے تو وہی پہ ہی ہاتھ سے بھی پنچ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچ پہ رکھے اب اس پہ ڈی کٹ ہینڈل بننا ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح بنتا ہے اوپر پیکنگ کیلئے اس نے در آوٹ بیگ استعمال کر رہا ہے ادرائیز یہ اندر جو ہے تھیلیاں سب صحیح ہیں وہ اس کو برابر کر کے پھر وہ اس میں آگے ڈی پنچ کر دیتا ہے تو یہ مختلف انداز ہیں تھیلی کے اب بوٹم سیل دیکھا آپ نے وہ بننا تھا شوپر پھر سائٹ سیل دیکھا پھر یہ ہاتھ سے جس طرح بن رہا ہے اب اس کے بعد اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ گریویر پرنٹنگ کی طرف جائیں گے اور پھر اس حوالے سے جو بٹیرل اس میں یوز ہوتے ہیں اور جو اس کا پروسیس ہے اس پہ انشاءاللہ گفتور کریں گے اجازت سلام علیکم